السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احباب زیوکار چند دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک بات چل رہی ہے کہ زمین ساکن ہے یا حرکت کر رہی ہے اس کا سبب یہ بنا کہ دعوت اسلامی کے نگران حاجی محمد عمران اتاری صاحب آپ بچوں کے سیگمنٹ میں انہیں باتیں سمجھا رہے تھے اسی دوران آپ نے فرمایا کہ عالی حضرت امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی آپ نے بے شمار قرآن و حدیث کے دلائل سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ زمین ساکن ہے یہ حرکت نہیں کر رہی بس کیا تھا کہ لوگوں نے طوفانِ بدتمیزی کھڑا کر دیا کہ دیکھو مولوی تو سائنس کو نہیں مانتے کہ سائنس کہتی ہے زمین حرکت کرتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ زمین ساکن ہے ان کو تو پتہ ہی کسی بات کا نہیں ان کے پاس تم بچے کیوں بیٹے ہو بس پھر جس کی جیسی تربیت اور جتنی لمبی زبان تھی اس نے پھر اتنی پڑاس نکالی بحثیت مسلم میں آپ سے سوال ہے آپ یہ بتائیں کہ سائنس کی بات کو ماننا ضروری ہے یا قرآن و حدیث کی بات کو ماننا ضروری ہے تو سادہ سا جواب ہے کہ قرآن و حدیث کی بات کو ماننا ضروری ہے تو محترم پھر قرآن و حدیث میں یہ دلائل موجود ہیں کہ زمین ساکن ہے کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض انتزولا کہ اللہ زمین و آسمان کو روکے ہوئے ہیں کہ یہ حرکت نہ کریں یہ انتزولا کی تشریح تاج العروس میں پڑھیں فرمایا کہ ان کی حرکت کو اللہ نے ختم کر دیا ہے بلکہ اللہ زی جعل لکم الارض فراشا کہ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھاؤنا بنایا ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے بہت بڑے منطقی اور فلسفی بزرگ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے بھی فرمایا ہے کہ بچھاؤنا کامل تب ہوتا جب اس میں حرکت نہ ہو اگر زمین میں حرکت ہوتی تو سب سے پہلے امام رازی رحمت اللہ تعالیٰ اس نظریہ کو پیش کر چکے ہوتے لیکن کیا ہے کہ لوگ ان باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے ایک سائنس دان اور انگریز کی بات کو مان رہے ہیں جبکہ قرآن و حدیث کے دلائل کو نہیں مان رہے آپ کو پتا ہے کہ یہ سب سے پہلے نظریہ کس نے پیش کیا تھا یہ گلیلیو گیلی نامی ایک بندہ تھا اس نے سولہ سو پندرہ سنے اسوی کے اندر یہ نظریہ پیش کیا اور آپ کو شاید اس بات کا بھی علم نہ ہو سن لیجئے اس وقت بائبل کے ساتھ تعلق رکھنے والے تمام لوگوں نے اس کے اس نظریہ اور سوچ کو رد اور باطل قرار دیا تھا کیوں؟ انہوں نے کہا جی ہماری بائبل میں موجود ہے کہ زمین ساکر ہے آپ کیسے کہتے ہیں کہ زمین حرکت کر رہی ہے تو وہ کافر ہو کر اپنی کتاب کی بتائی ہوئی بات پر اتنا یقین رکھتے تھے یہ یتیم العلم کون ہیں بیچارے جن کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن و حدیث میں دلائل کیا ہے بات بھی ہوا میں تیر نہیں ہے یہ دلائل کی دنیا کے اندر بڑی سچی اور پکی اور کھری بات ہے کہ زمین ساکر ہے یہ عرکت نہیں کر رہی ہے لیکن کیا کریں؟ لوگ انگریز اور سائنسدان کی بات کو اہمیت دے رہے ہیں لیکن قرآن و حدیث کے دلائل کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں ہاں باقی سیارے جو ہیں وہ عرکت کر رہے ہیں وَكُلُّنْ فِي فَلَكِنْ يَسْبَحُونَ کے تاتھ میں آپ کو ایک بات ارز کرتا ہوں اصحابِ کحف کا ذکر آپ قرآن مجید کے پندرمے پارے میں پڑھ سکتے ہیں وَتَرَشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَابْرُ اس آیت کو پڑھیں جب وہ غار میں تھے تو اللہ فرماتا ہے کہ سورج جب تلو ہوتا تھا نا تو ان کے اوپر دھوپ جاتی تھی تو ہم نے سورج سے فرمایا کہ جب تم نے تلو ہونا ہے تو دائیں جانب ہو جانا اور جب غروب ہونا ہے تو بائیں جانب تاکہ ان پر دھوپ نہ پڑھے مطلب وہ حرکت کر رہا ہے تو اس کو کہا تو حرکت کر اگر زمین ہی گھومتی ہوتی تو تھوڑا سا اور گھما دیا جاتا کہ ان کے اوپر دھوپ ہی نہ آئے یہ ہے تو بڑی خاص بات اگر دماغ میں آ جائے تو زمین یہ ساکن ہے یہ بات تیہ شدہ ہے اور کر فرم ہے لیکن لوگ ہیں کہ اس بات کو نہیں مانتے اور پھر اگلی بات بڑی خاص ہے اوہ بھئی اسی وقت آپ گگل سرچ کریں زمین حرکت کر رہی ہے یا نہیں اس میں دو دھڑے ہیں کچھ سائنس دان کہتے ہیں کر رہی ہے اور کچھ سائنس دان کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کر رہی ہے تو ان سائنس دانوں کو کوئی مرابلہ نہیں کہتا کہ جو نہیں مان رہے لیکن ایک مولانا صاحب نے بات کر دی تو طفاہ نے بدتمیزی کھڑا کر دیا ہے تو یہ رویہ درست نہیں ہے اور ویسے بھی یہ کہنا کہ مولوی سائنس کو نہیں مانتے یہ بات غلط ہے ہر وہ سائنس جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے بلکہ سائنس تو ہے ای قرآن و حدیث کا فیضان اس کو ہم مانتے ہیں جو قرآن و حدیث کے مقابل و مخالف ہو ہم اسے نہیں مانتے ہیں اور حرکت الارض یہ ایک ایسا نظریہ جو قرآن و حدیث کا مخالف ہے تو ہم بالکل نہیں مانتے اس کو اور پھر سائنس کی کیا ہر بات درست ہوتی ہے آپ دیکھیں نا آپ الٹرا ساؤنڈ کروانے جاتے ہیں ڈاکٹر کہتا ہے جی بچہ پیدا ہوگا آپ سوٹ بوٹ بھی لے لیتے ہیں لیکن بعد میں ہوتا کیا بچی پیدا ہو جاتی ہے تو اس وقت بس اوقات لوگ ڈاکٹر کو گالیاں دیتے ہیں اس نے بے غیرتی کی ہے میں نے کہا جی اس نے نہیں کی آپ نے بے غیرتی کی ہے کہ سائنس پر اندھا یقین کر بیٹے سائنس کی ہر بات درست ہو یہ ضروری تو نہیں ہے اور پھر اگلی بات دیکھئے اللہ رب العزت نے ساری دنیا بنائی اللہ کا وجود ہے اب سائنس دان تو نہیں مانتے اگر مانتے تو کلمہ پڑھ لیتے تو کیا ہم سائنس دانوں کی بات مانے یا قرآن و حدیث کی مانے تو یہاں رد کرنا پڑے گا قرآن و حدیث کا یہ نظریہ ہے کہ جب بندہ فوت ہوگا قبر میں جائے گا قیامت کے دن اٹھایا جائے گا سوال و جواب ہوں گے جبکہ سائنس کہتی ہے کہ جو مر گیا خلاص ختم تو اب سائنس کی مانے یا قرآن و حدیث کی مانے تو یہاں سائنس کو رد کرنا پڑے گا قرآن و حدیث کو ماننا پڑے گا اسی طرح جنات کا وجود ذکر قرآن و مجید میں موجود ہے لیکن سائنس میں ابھی تاکہ اس کی کوئی بات نہیں بلکہ وہ مانتے ہی نہیں ہیں تو کیا سائنس دانوں کو مانے یا قرآن و حدیث کو مانے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ایسے ہی کسی مولانا کی بات پر توفانے بدتمیزی نہ کھڑا کیا کریں حاج عمران صاحب ہیں یہ تو ویسے ہی ذرہ نسانے اور دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں اور انہوں نے جو بات کیا کوئی ہوا میں تیر نہیں مارا یہ علت تحقیق بات ہے اور تحقیق کر کے دیکھ لو بات یہی ثابت ہوگی کہ زمین کے اندر حرکت نہیں ہے اللہ تعالیٰ بس ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے